موسیقی 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 یہ بڑے بچے تھے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا بچے بڑے جوڑتے ہیں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے بڑے ہوکے ہم بھی لیکشن لڑیں گے اور بڑے بڑے سکول بنوائیں گے ہم یہاں بھی ہم بات کرتے ہیں ایدھر بڑا رشت لگا ہوا آپ کو کوشش کرتے ہیں نوجوانے سے فیملیز بھی موجود ہیں اور آج کا میں آپ کو بتا رہا تھا نو بجے کا ٹائم تھا لیگا لہور میں جیسے موسم تھوڑا سا خراب بھی رہا جس کی ویسے تھوڑی چی ت آخری سے آہ شروع ہوا اور یہاں پہ فیملیز موجود ہیں ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر کیسے آپ خیلیہ سے سر کہاں سے ہیں جوہر سے ہی ہے اچھا مجھے بتائیے آپ آپ لوگ الیکشن کا یومت تشکر منانے آگیا ہے لیکن گورنمنٹ کہتے ہیں الیکشن تو کرانے نہیں ہے میں آپ سے حلظ کرتا جنوں کہ ہم صرف جمعہ اس لیے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کڑے ہیں گورنمنٹ کو کلیر کٹ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کوئ ایسی غیر آئینی حرکت نہ کریں اور ہم عوام سے ہمارا حق مبت چھینے اگر ہم اپنا حق لینا چاہ رہے ہیں ہم اس لیے یہاں پہ جمع آئے ہیں ریاست عوام ہے اور جو عوام کا فیصلہ ہے وہ ریاست کا فیصلہ ہے اور گورنمنٹ کو ریاست کا عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور ان سے ہماری دست بستہ یہ گزارش ہے کہ ہم کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب ہم ان کے پیچھے کڑے ہیں انہوں نے آج تک ہم سے کوئی ایسا غیر آئ لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے ایسے کوئی بات نہ مانی تو سپریم کورٹ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس چیز کو لک آفٹر کرے گی آپ مجھے صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ انتخابی نتائج کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نتائج ہوں گے الیکشن جب ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے گا جتنے بھی سرویس ہیں ان کے مطابق آپ کو بتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی اور یہاں پہ ٹو ترڈ نہیں یہاں پہ ستری فور ترکی جو مجھارٹی ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ الیکشن ہار رہے ہوں تو آپ جمہوریت کو تلپٹ کر دیں آپ جمہوریت کا بسر لپیٹ دیں اگر پی ٹی آئی کے اپنے دور میں پی ٹی آئی بائی لیکشن ہاری تھی تو پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہاں سے بائی کاؤٹ کر دیا تھا جمہوریت کا حسن ہی ہے جمہوریت کی روایت ہی ہے کہ آپ آئیں میدان میں آ کے مقابلہ کریں آپ اپنی کار کردگی عوام کے سامنے پیش کریں اور عوام کو سب پتا ہے کہ آپ کی کار کردگی کیا ہے اور آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کو سب پتہ ہے کارکردگی کا ہے اور آپ کتنے پانی میں ہیں اچھا ایسے رمارکس ہمیں بڑے تواتر سے سننے کو مل رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے جو موجود حکومت ہے وہ انتخابات میں ہی جانے سے گریزہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ڈھول بجائے جا رہے ہیں یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے یہاں پر تھوڑا سا میں اپنے کیمرا مین کو کہوں گا سلیم صاحب ہمیں شوٹس جو ہے یہاں پر تھوڑ بجائے جا رہا ہے یہ ذرا کور کیجئے گا یہاں پر میرے خال میں یہ بلکل یہ ہے میام جل باز ہم موجود ہے جی اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ جو میں تشکر بنا رہے ہیں کور میٹ وہاں پر کہتے ہیں لیکسن نہیں کرانے وہ تو بیوکروف ہیں ایمکو کی جنت میں رہ رہے ہیں جو فیصلہ ہوئا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں اس طرح کی مسائل نہیں ملتی اور میں حراجت کے سین پریس کرتا ہوں ان ججز کو جنہوں نے مافیا کے حلاف بیان دیا اور یہ ان کے موں سے خود بہت نکر رہا ہے کہ کور فادر مافیا یہ انہی چیزوں کا ذکر کیا تھا پچھلے ججزوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جون سے نا وہ سائے جون سے نا وہ چھائے ہوئے ہیں کہ یہ گرے کی کومیٹ اور انشاءاللہ ان کا اخلاقی جواز حتم ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عدلیہ نے ویسلہ کیا ہے اور پاکستان کی سلامتی کی بقاہ کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ہم ایفریشیڈ کرتے ہیں ان ججزوں کو سلام پیس کرتے ہیں ہم نے وہ دن بھی برداس کیا کہ جب ججز نے فیصلہ دیا اور عمران آن صاحب رات بارہ بجے گھر چلے گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو فیصلہ کرے گی پاکستان کے لیے بہتری ہوگی آئین کے تفوز کے لیے کرے گی اور پاکستان میں الیکشن کی حسد ضرورت ہے جس کا سیلیکشن کرے اس کو وزید آدم پاکستان عمران آن صاحب آ رہے ہیں یہ حوپ سے ان کی جانگیں کام رہی ہیں اور انچالا عمران آن صاحب کی واضح پرتری ہو چکی سر عوام آپ کہتے ہیں جو تہائی عوام کہتے ہیں سین چھو تہائی آپ کیا رہے دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ 22 کلوڑ عوام عمران آن صاحب کے ساتھ کڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں اسے آپ کہہ لیں کہ 22 کلوڑ عوام کا وہ لیڈر ہے تو یہ میں کہوں گا کہ وہ آپ اس کو اس طرح ہی سمجھ لیں حکومت ہم نے یہ سنے اطلاعات یہ ہیں کہ پی ڈی ایم اپنی گورمنٹ کی بھی قربانی دینے کو تیار ہے لیکن الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ہے کوئی تصادم ہوتا ہے تو کیا سور کیل بنے گی وہ کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہے کہ میٹا میٹا ہب ہب اور کروا کروا تو 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 یہ ان کو جو فیصلے اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر یہ کہتے ہیں جزیز بڑے دلیر ہیں اچھے ہیں اور جو فیصلے ان کے اگینس جاتے ہیں بیسیکلی پاکستان کی طریق چینج ہو چکی ہے پاکستان اس ٹائم سوشل میڈیا کے دور میں جا چکا ہے پہلے ہوتا تھا لوگوں کو ڈرائی آدم کھایا جاتا تھا لوگوں کے اوپر دیشت گردی کے پرچے کیے جاتے تھے ان کو اندر کیا جاتا تھا جو جو یہ کر سکتے تھے کچھ اکتر سالوں میں جو ریاستی دیشت گردی انہوں نے ایک سال کے اندر کیا اس کی مسال نہیں ملتی اس کے باوجود بھی لوگ عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑیاں عمران حان صاحب ہماری زیت ہیں عمران حان صاحب ہمارا مستقبل ہے عمران حان صاحب پاکستان کے بقا کی جو جنگ لڑے ہیں وہ جیت چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پیڈی ایم کا دھرن تکتہ ہونے والا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں ہم جاتی فالد وہ بتا رہے تھے کہ پیڈی ایم کا دھرن تکتہ ہونے والا ہے اس وقت جو کھوم ہے وہ سوشل میڈیا کے دور میں داخل ہو چکی ہے اب ان سے بے کوش نہیں بنیا جا سکتا اب آپ کو آگے کی طرح لے جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں بات کریں بات کریں ہم لوگوں سے اور کہاں کہاں سے کن کن حلقوں سے کیا کیا صورتحال ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سیملیز موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے کی کوشش کرتے ہیں جسلا آپ نے کو میڈم کیسے ہیں کیا آپ خیریہ سے ہیں میڈم کھاں سے آئیے لاہور سے کس حلقے سے ہیں میڈی یہ میڈیا ٹھاون جاہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے کیا صورتحال ہے کون جیتے گا یا کس طرح جیتے گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیتنا ہے تو کس طرح جیتیں گے امران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کتنا مارجن کتنا ہوگا انشاءاللہ دوتا ہی ایک سکتا دوتا ہی ایک سکتا وہ اس نے مجھے کہا کہ 35 سوائی امران خان کے اب کون ہے آپ نے زمان پا کے لیے ایک چیزیں لینی ہے میں اس کی پرائیس ہی کم نہ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک پیار ہے اس شخص سے لوگوں کا کیونکہ وہ ایک بہادر اور اورس لیٹر ہے اور جب کوئی بہادر ارماندار ہوتا ہے تو پوری قوم اس کے پیچھے پھڑے لینے آپ نے کہا میں نے کچھ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی آج خود ہی کیوں گی یہاں پہ تو ساسی پارٹیاں ایسی ہیں جن کے کارپون صرف اس لیے آتی ہیں کیونکہ کھانا دیا جاتا ہے یا ٹریولنگ آلاؤنس دیا جاتا ہے آپ کو بھی کوئی آلاؤنس ملتا ہے یہی تو برک ہے ہم میں اور ان میں کیونکہ ہم خان صاحب کے لیے یہ چیزیں تو بڑی چھوٹی سی چیز ہیں وہاں تو لوگ جان دینے کے لیے کھڑے تھے آپ نے دیکھ لیا تو لوگ کہتے تھے ہمیں پہلے مارو پھر خان کے پارے ہم نے خود چیلنگ کھائی چیلنگ میں گئے وارٹل کینن کے سامنے کھڑے ہوئے ان کو یہ شرم بھی نہیں آئی کہ ہم اپنے اتاروں کو بھی ساتھ خراب کر آرہے ہیں مطلب یہ کتنے افسوس کی بات ہے میں اس دن جب جلسے پہ گئی منارے پاکستان نے نہیں منارے پاکستان تو ہم آنارے لگا رہے تھے عمران خان تو یہاں سات آٹھ پولیس والے تھے وہ کہہ رہے تھے زندہ آباد اور انہوں نے ہمیں کہا کہ باجی ہم لوگ اس شخص کے ساتھ ہیں آپ کیوں مجمور کرتے ہیں لوگوں کو کلا الیکشن کرائیں اور اپنی اوقات دیکھ رہے ہیں سمکل سی بات ہے اور ان کا اگر یہ خیال ہے نا کہ اس دفعہ پی ٹی آئی خود بیرا دے گی اور دیکھے گی یہ کیسے دانگلی کرتے ہیں چلے ٹھیک 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 آپ اس کہاں سے آئی ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ہیں ہاں میں ساتھ ہیں ان کا جو جذبات تا وہی آپ کے ہیں یہ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ پولیس والوں کو انہوں نے حوالہ دیا میں یہاں ایڈ کرتا جانوں ہم نے بھی جتنی بار کبریج کی ہے اس کے اس طرح ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ پولیس والوں کے جذبات اور بیان بلکل ان سے ملتے جلتے تھے اب بات کرنا چاہے گے آپ یہ بتائیں کہاں سے ہیں آپ لاہور سے اچھا کیا صورتی آئی ہیں اچھا کیا صورتی آئی ہیں اچھا آپ جو میں تشکر جو منا رہے ہیں آپ کو لگتا بھی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اچھا آپ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ مانا جائے گا اچھا کیا مسئل دیں گے دوسرے ورکرز کو ورکرز کو ورکرز کی تیاری کریں اور برپور طریقے سے بوٹ کریں یہ نہ دیکھیں کون کارا کون نہیں کارا اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ خان کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کے لئے لگا ہوا اگر آپ اس کی پیچھے کھڑے ہوگے اگر آپ کی پیچھے کھڑے ہوگے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم اس وقت سٹیج کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ کو جو ہے ہم یہاں سے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بس آپ کو یہ بتا دیں بلکل قریب پہنچ چکے ہیں یہ سٹیج ہے اور یہاں سے آپ سے کچھ دیر بعد کتاب بھی کریں گے اور یہاں پہ ورکرز کا اچھا خاصا عجوم ہے ورکرز کی بات ہم نے آپ کو سنوا دی ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت سے آئے گی اور الیکشن رہن سے اس وقت کوئی بھی نہیں روک سکتا آخر میں سب کو ایک دوام کہیں گے کہ ہمارے چینل کو لائک کرلیں سبسکرائب کرلیں اور اپنی آرازت ضرور اگاہ کیا کریں تاکہ آپ اس میں رابطہ بنا رہے اجازت دیجئے اللہ حافظ